بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بائی کارٹ اور عدم اعتماد جی ہاں تین رکنی عدالتی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے بائی کارٹ کا واضح اندیا یا اشارہ دیا جا چکا ہے اب دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا اب حکومت نے واضح طور پر موجودہ عدالتی بوران میں موجودہ عدالتی تین رکنی بینچ سے ٹکراؤ کا فیصلہ کر لیا ہے یقینا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں تشویش کی بات ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ شام ہی لندن میں ایک پریس کانفرنس سے طویل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نماز شریف نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جب بینچ ہی قبول نہیں تو فیصلہ کیسے مانیں گے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے اس کی ٹائمیں میرا خیال ہے بائیس اکتوبر دوہزار بائیس کے بعد جب جس روز مریم نماز شریف لندن گئی تھی اس روز میاں نماز شریف اور مریم نماز نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا اس کے بعد نماز شریف نے کسی پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کیا البتہ چھوٹی موٹی میڈیا ٹاگ گھر سے نکلتے دفتر جاتے جاتے ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے سافیوں سے لیکن یہ بقاعدہ پریس کانفرنس تھی اور کافی طویل پریس کانفرنس تھی اور اس سے حکومت کو ایک پالیسی دی گئی ایک گائیڈ لائن دی گئی کچھ ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً دو تین ہفتے پہلے میاں نماز شریف نے واضح طور پر اپنے بھائی کو یہ پیغام دیا اپنی حکومت کو یہ پیغام دیا پاکستان میں کہ جناب شیر بنو تگڑے بنو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ یہ اس طرح مسلحت والی بات سے کام نہیں چلے گا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ ایکسلیٹس کو ان کے مسلز کمزور ہو جائیں نا تو ان کو وہ انرجی کے وائٹرمن کے یا جو بھی ہے آپ ان کو کہہ لیں کہ طاقت کے ٹکے لگائے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نماز شریف نے اپنے بھائی کو طاقت کے ٹکے لگ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اب آج لاہور میں حکومت کی اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس تھا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس تھا پی ڈی ایم کے رینماوں کا اجلاس تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما بھی شریف تھی سینئر لیڈرشپ شریف تھی اس کے بعد مولانا فضل الرمان نے جو اس اجلاس کی کاروائی ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ اس وقت جو تین رکنی بینچ ہے یہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کر دیا ہے سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی ہے جو کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے مولانا فضل الرمان نے یہ ابھی میں آپ کو خلاص سارا اس کا بیان کر رہا ہوں ویسے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اور کھل کر تنقید کی ہے کہ انہوں نے اس وقت سوہ موٹر نوڈس نہیں لیے جس وقت چیزیں امران خان کو فیور کر رہی تھی لیکن اب وہ ایک فریق بن گئے ہیں یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اور یہ دو جج ساحبان ہیں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اختر یہ باقاعدہ فریق بن چکے ہیں یہ امران خان کی زبان بولتے ہیں امران خان کے یہ ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھ لیے کہ نمائنے ہیں یہ نمائنے کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ فریق بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں حکومت عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے اس بینچ پر اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بائی کارٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے واضح طور پر بائی کارٹ کا نہیں کہا لیکن اندر کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اجلاس ہوا تو اجلاس کے موقع پر تمام جو شرکہ اجلاس سے ان سے ایک حلف لیا گیا کہ وہ اجلاس میں ہونے والی باتوں کو باہر جا کر میڈیا سے شیئر نہیں کریں گے اور وہی بات کی جائے گی جو مولانا فضل الرمان بطور سربراہ پی ڈی ایم میڈیا سے گفتگو کریں گے وہی حکومت کا یا پی ڈی ایم کا موقف ہوگا لیکن جس طرح میاں نماز شریف کہہ چکے ہیں اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک آخری کوشش کے طور پر پیر کو یعنی منڈے کو جو عدالت ہے جو تین رکنی بینچ ہے معزز چیف جسٹس صاحب سے استضاع کی جائے گی سیاسی جماعتوں کی جانب سے پی ڈی ایم میں شامل اور پاکستان پیبل پارٹی کی جانب سے کہ وہ کسی تنازع سے بچنے کے لیے کسی متنازع فیصلے سے بچنے کے لیے ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیں جس میں یہ دو جائج صاحبان شامل نہ ہوں جس میں خاص طور پر ایک جائج صاحب کا نام لیا جائے گا جسٹس اجازل احسن جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی یہ شامل نہ ہوں اس کے علاوہ تمام ججز پر مشتمل جو سپریم کورٹ میں جو موجود جائج صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایک فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے اور اس بینچ کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا اور اگر اس استداء پر اس استداء کو قبول نہ کیا گیا تو پھر حکومت منڈے کو ہی عدالتی کاروائی کے بائیکارٹ کا اعلان کر دے گی یہ بائیکارٹ ہی سمجھ لیں جب آپ نے ایک عدالت پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے بائیکارٹ جب آپ ایک عدالت پر اعتماد ہی نہیں کر رہے تو آپ اس میں پیش کیوں ہوں گے لیکن اس میں ایک معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جو تین رکنی بینچ ہے اس نے منڈے کو ہی یعنی تین اپریل کو سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری خزانہ ان کو طلب کر رکھا ہے کہ ان سے وہ پوچھیں گے کہ جناب آپ نے کیوں انکار کیا الیکشن کمیشن کو سیکریٹری دفاع سے پوچھیں گے یہ فوج فوجی اہلکار دینے سے آپ نے کیوں انکار کیا ہم آپ کو حکم دیں گے تو آپ کو دینا پڑھیں گے لیکن اسی کے ساتھ سیکریٹری وزارت خزانہ کو بھی بلایا گیا ہے طلب کیا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ فنڈز کیوں نہیں لے رہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس وزارت خزانہ کے پاس کتنے پیسے اس وقت خزانے میں موجود ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا حضرت کیا سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری دفاع حکومت کے آرڈرز پر یا کہنے پر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ حکومت ان کو منع نہیں کرے گی وہ جائیں گے اپنا موقف پیش کر دیں گے وہ کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس اس لیے یہ ہم نہیں کر سکتے تو کان سے پکڑ دے تو کوئی کام نہیں کروایا جا سکتا عدالت کے پاس ایک اختیار موجود ہے عدالت کسی بھی معاملے میں کسی بھی وقت فوج کو اپنی مدد کے لیے طلب کر سکتی ہے سپریم کورٹ جی میں بات کر رہا ہوں لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے انیس سو ستانوے میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے صدر اس وقت کے صدر فاروق خان لغاری کے ذریعے اس وقت کے آرمی چیف جنرل جانگیر کرامت کو ایک خط لکھا تھا اور فوج کی مدد مانگی تھی کہ ہمارا تحفظ کیا جائے ہمیں سیکیورٹی فرام کی جائے تو جانگیر کرامت نے واپس وہ جو خط ہے وہ وزارت دفاع کو بجوا دیا تھا وہ نے کہا کہ آپ پروپ راپر چینل آئیں آپ ڈیریکٹ ہمیں جی ایش کیو کو رابطہ نہیں کر سکتے آپ سیکیورٹی دفاع کے ذریعے ہیں اب سیکیورٹی دفاع جو ہے وہ وزیراعظم یا کابینہ کے سیکیورٹی دفاع تو وزیر دفاع کے مطاعت آتا ہے تو اب اس وقت کے جو وزیر دفاع جو بھی تھے شاید مجھے نہیں اب یاد کہ چودری نصار علی خان تھے یا کوئی اور تھا جو بھی تھے انہوں نے سیکیورٹی دفاع کو منع کر دیا اور بلاخر کیا ہوا کہ صدر فاروق خان لغاری کو بھی اسریفہ دے کر گھر جانا پڑا اور جسٹس سجاد علی شاہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ان کو بھی گھر جانا پڑا کیوں کہ اس وقت بھی یہ جو تین جائج سائبان ایک طرف تھے اور دس جائج سائبان اس وقت ایک طرف تھے جو کہ چیف جسٹس کے خلاف تھے جو کہ سمجھ رہے تھے کہ جسٹس کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آج کل سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے وہ معاملہ بھی ججز کی اپائنٹمنٹ سے شروع ہوا تھا پھر اس پہ حکومت نہیں مانی تو انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو کنٹیمٹ یعنی تو انہیں عدالت کا نوڈس جاری قیرت کر دیا اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے گے سپریم کورٹ پر حملہ ہوا لیکن بلاخر یہ ہوا کہ صدر کو بھی گھر جانا پڑا اور چیف جسٹس کو لی اب تقریباً ملتی جلتی صورتحال اب بھی ہے اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ منڈے کو ہی شاید شاید سپریم کورٹ کے ریجسٹرار جنہوں نے سرکولر جاری کیا تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے جو بینچ ہے اس فیصلے کو انہوں نے غیر موثر قرار دیا تھا یا قرار دینے کی کوشش کی تھی ان پر کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوڈس جاری ہوگا جو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار ہیں اشتر علی اور وہ اگر کہیں جسٹس نے اس کا حکم دیا تو پھر چیف جسٹس کو بھی کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوڈس جاری ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک جاج کی توہین کی ہے جاج کے فیصلے کی توہین کی ہے ایک غیر آئینی غیر قانونی سرکلر جاری کر کے اور مس کنڈاک کے مرد کے ہوئے اور این ممکن ہے کچھ جائے صاحبان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس یا درخواست دائر کر دیں اس پر کاروائی ہو یا نہ ہو اس سے اخلاقی پوزیشن جو ہے جو مارل اتھارٹی جو ہے چیف جسٹس کی کو مزید کمزور ہو جائے گی اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آنے والے دو چار دو دن ہیں یعنی آج کا دن اور کل کا دن اس دوران کچھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے لیکن اگر دونوں سائیڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف صحیح یا غلط اس پر قائم رہیں گی تو یقین کیجئے کہ اس سے آنے والے دنوں میں ملک میں جو جاری آئینی بہران ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ